ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائیکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس میں خوشان دین جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائیکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 2 ہے اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے how to use cut, copy and paste option in MS Word کہ آپ نے MS Word کے اندر cut, copy and paste کے option کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ابھی تک جن لوگ نے میرا یوٹیوب پر چینل سر ارسلان پیسی ٹپس کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ کرنیلی سبکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور میرا ہر نئی آنے والا کورس آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر مل سکے اور اسی طریقے سے میرا فیس بوک کے پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ بیس سر ارسلان آپ لوگ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو بہت سانی طور پر مل سکے تو دوستو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر ٹو کی طرف اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز کٹ کوپی اور پیسٹ آپشن ان امیس ورڈ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس ایک ورڈ کی فائل سیف کی ہوئی ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی امیس ورڈ کو اوپن کیا تو آپ لوگ کے پاس ایک پیپر اوپن ہو گیا آپ کے سامنے ایک شیٹ آگئی امیس ورڈ کی اس کو بسیکلی کہتے ہیں پیپر یہ آپ کا پیپر کا سائز ہوتا ہے جس کو آپ لوگوں نے سلیک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیسے چینج کریں گے انشاءاللہ آگے چلکے میں آپ کو دیکھاؤں گا تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹو یوز کٹ کوپی اینڈ پیسٹ آپشن ان ایکسل فور ایمپل میرے سامنے یہ ٹیکس میں اپنے اپنے جو امیس ورڈ اس کو اوپر ٹیکس لکھا یہ ٹیکس میں نے کیسے لکھا ہے یہ میں نے کہیں سے کوپی کیا یا پھر آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ورڈ اس کمپیوٹر ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لکھنے سے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ایک لائن لکھتے دکھاتا ہوں کمپیوٹر از این ایل ای سی ٹی آر ایلیکٹرونک ایم ای سی ای 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 این مشین ٹھیک فور ایمپل میں نے آپ لوگ کے سامنے اتنا سا ایک ٹیکس لکھ دیا ٹھیک اب میں اس کو یہاں سے کرتا ہوں اب دیکھیں یہ سب سے پہلے ہم نے اگر کوئی بھی پیرا گراف اس کے اندر سے کوپی کرنا ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے یا کسی بھی چیز کو پیسٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اگر کسی بھی چیز کو کٹ کرنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں یہاں پر زوم نائنٹی پرسنٹ ہے زوم تھوڑا سا ون فورٹی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت آنی طور پر نظر آئے تو فرنٹ سب سے پہلے دیکھیں میرے کی یہ پیرا گراف آ رہا ہے فوق جیمپل ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو میرا پیرا گراف ہے یہ سلیکٹ ہو جائے یہ والا سلیکٹ ہونے کے ساتھ میں اس کو کٹ کر کے یہاں سے اٹھا کر ان دونوں پیرا گراف کے بیچ میں یہاں پر میں پیس کر سکوں ٹھیک ہے یہاں پر میں پیس کر دوں یہاں سے اٹھانا ہے میں نے اس پیرا گراف کو لکھنا تھا میں نے یہاں سے اٹھا کر یہاں پیس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یا پھر میں چاہتا ہوں یہ والا پیرا گراف یہاں پر بھی آ جائے اور یہ والا پیرا گراف میرا یہاں پر بھی آ جائے پوری شیٹ کا جو میرا ٹیکس ہے میں اس کو سلیکٹ کرنا چاہوں گا تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے میں پورے پیج کے اوپر کہیں پہ بھی کرسر رکھوں گا جیسے یہاں رکھ دیا یہاں رکھ دیا کہیں پہ بھی میں کرسر رکھوں گا کہیں پہ بھی اور کیا کروں گا کنٹرول اے کا بیٹن دماؤں گا تو آپ دیکھیں کہ میرا سارا کا سارا ٹیکس جو ہے وہ کوپی ہو گیا کیا ہو گیا سارا کا سارا ٹیکس میرا کوپی ہو گیا اگر میں کہیں پر بھی کلک کر کے کیا کروں گا کنٹرول اے کبھر دباؤں گا تو میرا سارے کے سارے ٹیکس کو اپی ہو گیا اگر میں سارے کے سارے ٹیکس کو پیس کرنا چاہتا ہوں کہیں پہ بھی میں اس کو یہاں پہ کروں گا یا پھر یہاں پر ماوس کی کلک رکھی سب سے لاسٹ میں اور اس کو لے کر ایسے ماوس کی کلک سے ڈریک کر دیا جہاں تک مجھے سلیک کرنا ہے جیسے فرنٹ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ماوس کی کلک دباؤں گا جتنا مجھے سلیک کرنا ہے وہ میں سلیک کر کے انڈ تک آ جاؤں گا فرمی مجھے پورا سلیک کرنا تھا میں نے پورا سلیک کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے سیم اسی چیز کی مجھے کوپی نکال لیں کہ اتنا ہی ٹیکس ایک بار اور پیسٹ ہو جائے میرے پاس ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں پورے کو میں نے سلیک کیا دو طریقے میں نے کو بتا سلیک کرنے کا ایک تو ماوس کی کلک جہاں پہ بھی رکھے فرنڈ میں رکھے انڈ تک ڈریک کر دیا یا پھر انڈ پہ رکھے فرنڈ تک ڈریک کر دیا ایسے اس ایک یہ طریقہ سلیک کرنے کا اس کے ساتھ میں کنٹرول کے ساتھ ایک بڈن دباؤں گا تو میرا جتنا بھی ٹیکس ہوگا وہ سارا کا سارا کیا چیز ہو جائے گی وہ سلیکٹ ہو جائے گی اب فرمی میں اس کو کٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائے تو اس کے لئے کہ اگر ہوں گا کنٹرول ایکس تو آپ دیکھیں کہ وہ ختم ہو گیا یہاں سے ختم ہو گیا فرمی میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا پیسٹ ہو گیا میں کنٹرول زیڈ کروں گا تو وہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے پھر کنٹرول زیڈ کروں گا تو اپنی اصلی پوزیشن میں ٹیکس واپس آ جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ میں صرف اس پورے پیراغراف کے اندر سے یہاں سے لے کر میرا یہاں تک کا جو ٹیکس ہے صرف یہ کاپی ہو باقی ٹیکس کاپی میرا نہ ہو تو اس کے لئے کیا طریقے کار ہو دا فرمی آپ یہاں سے لے کر یہاں تک اس والے پیراغراف کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا یا تو پھر ماؤس کی کلک فرنٹ پر رکھیں یہاں سے لے کر یہ اند تک آپ نے ڈریک کر لیا یہاں کا پیراغراف سلیکٹ ہو گیا یا پھر اس پیراغراف کے اند میں رکھیں یہاں سے لے کر ماؤس کی کلک دباتے جائیں اور اند تک یہ دیکھیں یہ آپ کا سلیکٹ ہو گیا میں نے آپ کو دو طریقے بتا سلیکٹ کرنے کے یا پھر آپ چاہتا ہے کہ یہ پورا پیراغراف آپ کو ڈریک نہ کرنا بڑے اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا جہاں پر یہ پیراغراف اند ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا یہاں سے تو اس کے اند پہ تین بار کلک کریں جلدی سے ایک دو تین دیکھیں اٹومیٹک اس نے آپ کو پورا ٹیکٹ سلیکٹ کر لیا کتنی بار ملک کلک ہے تھے فرزمپل ہم یہ والا یہ والا سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اب یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کاپی کر دے گا جہاں سے یہ پیراغراف شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس پر آپ کو چیک کر کے دیکھاتا ہوں جیسے یہاں پر کلک کیا تین کتنی بار کلک کرنا ہے ایک دو تین جلدی سے ایک دو تین یہ دیکھیں ٹھیک ہے اٹومیٹک آپ کا پورا ٹیکٹ سلیکٹ ہو گیا آپ دیکھیں فرزمپل میں اس والے پورے کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے لے کر یہاں تک آٹومیٹک سلیکٹ ہو جائے گا مجھے ڈرائگ نہیں کرنا پڑے گا مجھے رائٹ کلک کر کے کنٹرول ایک بٹم نہیں دبانا پڑے گا ٹھیک ہے مجھے یہ چیز نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے لے کر اس پورے کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کیا کیا یہاں پر رکھا ایک دو تین جیسے تین بار کلک گیا تو آٹومیٹک آپ کو جو ٹیکٹ ہے وہ سلیکٹ ہو گیا اب کیا کرتے ہیں آپ نے اس کی کوپی نکال لی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ نے اس ویل میں کہتا ہوں میں نے اس ویل کی کوپی نکال کر اس کو یہاں پر پیسٹ کرنا ہے یہاں پر پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں اس ویلے ٹیکس کے اوپر یہاں پر آؤں گا ایک دو تین تو یہ دیکھیں ایک دو تین ایک دو تین جیسے میں نے کیا اس نے پورے کو کوپی کر لی اب میں کنٹرول سی دباؤں گا کنٹرول سی دبانے کے بعد मैंने کیا کرنا ہے اس کو paste کرنا اب وہ میرا controlc کا مطلب copy اس نے controlc کا پر اینٹر مارتا ہوں اس لائن پر اس کو controlv کے ساتھ paste کرتا ہوں کسے کے ساتھ میں نے کیا ii کے ساتھ میں نے shortcut کی بتائی تو آپ نے دیکھا یہ والا text آپ کا یہاں پر بھی آ گیا آپ اس کو note کریں یہ والا اور یہ والا text آپ کا یہاں پر بھی آ گیا یہ دیکھیں دونوں جگہ پر آپ کا text same طریقے سے آ چکا ہے اب میں چاہتا ہوں میں نے یہاں سے لے کر دیکھیں اس یہاں سے لے کر یہاں تک میں اس کا کلر کر دیتا ہوں کیا چیز میں اس کا کلر کر دیتا ہوں تھوڑا سا پنک میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کپی کرنا ہے اس کے علاوہ اور چیزیں کپی نہیں کرنی ٹھیک ہے اور اس کو میں کپی کر کے کہاں پیس کرنا چاہتا ہوں سب سے لاسٹ ہی یعنی کہ یہاں پر کپی کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے آپ کو طریقہ بطایا پورا پیراغراف سلیکٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے ایک دو تین تین سے کلک ماریں گے پورا پورا ہو جگہ لیکن جب بیچ میں سے کوئی چیز لینی ہوگی تو پورا پیراغراف سلیکٹ نہیں ہوگا آپ کو اتنا ایریا ماؤس سے سلیکٹ کرنا ہوگا ڈرائگ کر کے پھر اس کو کوپی پھر اس کو کٹ کر اگر میں اس پر ایڈ میں آکر دبل کلک کروں گا تو وہ کیا ہوگا دیکھیں ایک دو تین اس نے تو پورا سلیکٹ کر لیا نا مجھے پورا نہیں چاہیے مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک چاہیے مجھے دس منٹ کن یہاں سے لے کر اٹس گیون تک مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا میں یہاں سے پکڑوں گا اور اپنا اس کو سلیکٹ ڈرائی ماؤس کے ساتھ ڈرائگ کرتا ہوں گا پورے کو صرف وہاں تک لاکر چھوڑ دوں گا جہاں تک مجھے چاہیے اب یہ چیز میں نے سلیکٹ کر لی یہاں پر میں نے چھوڑ دیا اب میرے پاس کپی کرنے کے دو طریقے یہ میں نے سلیکٹ کیا یا تو میں رائٹ کلک کر کے کپی کروں گا ایسے یا ایک طریقے میں نے اس طریقے سے کپی کر لیا کپی کیا اور میں نے کہاں اس کو پیسٹ کیا نیچے آیا انٹر رائٹ کلک کر کے میں نے کیا کر دیا پیسٹ یہ آپ دیکھیں آپ کے پاس پیسٹ ہو گیا اسی طریقے سے میں اس کو دوبارہ کپی کرتا ہوں پہلے میں نے اس کو سلیکٹ کر کے right click کر کے copy کیا تھا اب میں right click سے copy نہیں کروں گا اب میں shortcut کے ذریعے سے copy کرتا ہوں میں نے اس کو یہاں سے لے کر select کیا پورے کو اب میں control c کا button دباؤں گا copy control c automatic copy ہو گیا میں یہاں پر نیچے آتا ہوں دیکھیں میں enter مارتا ہوں اور یہاں پر control v کروں گا تو paste ہو جائے گا پہلے میں نے paste کیسے کیا تھا right click کر کے control v کے ساتھ یہاں پر آ کر ایسے paste کیا تھا لیکن میں چاہتا ہوں ایسے paste میں control v کروں گا تو وہ paste ہو جائے گا اب ایک اور طریقہ ہے میرے پاس copy اور paste کرنے کا جو کہ simple سا ہے for example میں اسی line کو ایک بار اور copy اور paste کرنا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو میرا paragraph ہے یہ والا paragraph میرا کہاں سے لے کر کہاں تک for example میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ میرا جو paragraph ہے وہ یہ والا paragraph کہاں تک copy ہو جائے یہ والا paragraph میرا ایک بار copy ہو جائے اب اس کو copy کرنے کا دو طریقے میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایک تو پورے کو select کیا control c کا بڈن دبایا دوسرا option کیا تھا right click کر کے select text پہلا ہم نے text کو select کیا پھر اس کے بعد right click کر کے copy کیا دوسرا option بتا دیا میں نے آپ کو copy کرنے کا تیسرا option کیا ہے اس پورے کو select کریں آپ home کے tab میں ہیں دیکھیں file file کے ساتھ home کا tab home میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے copy اگر آپ نے اس کو copy کرنا ہے میں نے اس کو کیا کیا copy اگر میں اس کو copy کروں گا تو اس نے copy کر دیا اب میں مجھے یہاں پہ لاکر paste کرنا ہے میں اس کے نیچے یہاں پہ رہتا ہوں enter مجھے یہاں پہ paste کرنا ہے تو میں right click کر کے paste بھی کر سکتا ہوں ایسے اگر میں اسے نہیں کرنا چاہتا تو میں control کے ساتھ وی دبا سکتا ہوں اگر میں ایسے بھی نہیں کرنا چاہتا تو میں home کے tab میں آ کر simple یہ دیکھیں home کے tab میں آ کر paste option ہے میں اس paste کے option پہ click کروں گا تو وجود text میں نے وہاں پر copy کیا تھا یہ والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا text یہاں پر بھی آ جائے گا تو دوسرا ایک تو ہم نے سیکھا copy کرنے کا طریقہ ایک ہم نے سیکھا paste کرنے کا طریقہ paste بھی آپ تین طریقوں سے کر سکتے ہیں کیسے number one طریقہ آپ کے پاس کیا ہے ایسے ایسے کر کے paste number two control وی کے ساتھ paste number three home کے tab میں جا کر یہ paste option ہے اسی طریقے سے آپ cut کے لیے تین طریقے استعمال کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ دیکھیں یہاں سے پکڑا یہاں تک پہلا طریقہ جیسے آپ نے copy کیا تھا اسی طریقے سے cut right click کیا cut اب میں چاہتا ہوں یہ والا جو area ہے یہ یہ cut اس کو آپ نے cut کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو area ہے میرا یہ والا یہاں سے ہٹ جائے یہ والا area یہاں سے ہٹ جائے اور یہ کہاں چلا جائے یہ سب سے نیچے آ جائے اس والے area کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس text کو میں یہاں سے ختم کرنا تو اس کے لیے میں copy کی command استعمال نہیں کروں گا اس کے لیے میں cut یعنی cut کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں سے cut دیا جائے ٹھیک ہے copy کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی پورے کی copy نکال لی جائے cut کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے اس کو کاٹنا ہے for example ہمیں اس پورے ایریے پر آتا ہوں یہاں سے click کروں گا یہاں سے لے کر یہاں تک میں نے اس کو ہٹانا ہے یہاں سے ہٹا کر میں اس کو یہاں نیچے paste کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے simple یہ پورا ایریہ میں نے جو ایریہ لینا ہے یہاں سے اگر پورا paragraph لینا ہے تو double click کر کے تین بار click ایک دو تین تین بار کلک کیا پورا ایڈیا سیلیکٹ ہو گیا میرے پاس کنٹرول ایکس دباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں سے ہٹ گیا میں کنٹرول زیڈ کر کے ذرا واپس آتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو میں نے کنٹرول ایکس آپ کو سکھا ہے دوسرا رائٹ کلک کر کے کپی آپ رائٹ کلک کر کے کیا کر سکتے ہیں کٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے اس کو میں کٹ کروں گا وہ وہاں سے ہٹ گیا ایسے ہی ہے کنٹرول زیڈ کر کے میں واپس لاتا ہوں اب تیسرا اپشن میرے پاس کیا ہے ہوم کے ٹیپ میں یہ دیکھیں کینچی بنی ہوئے کٹ کے اوپر یہ آپ اس پر کلک کریں گے کٹ وہ وہاں سے کٹ ہو گیا اب میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں پہلا کر جہاں پہ بھی میں نے پیسٹ کرنا ہے ایک تو ہوم کے ٹیپ میں پیسٹ پیسٹ کروں گا تو وہ پیسٹ ہو جائے گا کنٹرول زیٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کروں گا تو بھی پیسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی کنٹرول زیٹ کرتا ہوں یا پھر کنٹرول وی کرتا ہوں تب بھی پیسٹ ہو جائے گا تو تینوں اپشن ہم نے سیکھ لیے کنٹرول وی سے پیسٹ ہوتا ہے آپ کا کنٹرول سی سے آپ نے کاپی کرنی ہے کوئی بھی چیز اور کنٹرول اے سے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ پورا کا پورا ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دیکھیں کہ ماؤس سے میں نے اس کو ڈریک کیا میں اس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں میں اس کو ڈیلیڈ کرنا ہوں وہ ڈیلیڈ ہو گیا اب دیکھیں یہ والا پراغراف میں اس کو بھی ڈیلیڈ کرنی ہے میں یہاں سے لے کر اس پورے کو سیلیک اب میرے پاس ڈیلیڈ کرنے کے تین اپشن ہے یہ پکڑا یا تو میں کیا کر دوں گا اس کو کٹ کیا کروں گا کٹ کر دیا بس اکی کنٹرول اے سیف کر دیں وہ سیف ہو گیا ٹھیک ہے وہ وہاں سے کٹ ہو گیا یا پھر اب میں اس پورے پیلограф کو ڈیلیڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے پکڑا یہ پورے کو سلیک کیا اور کی بورڈ پر ڈیلیڈ کا بٹن ہے جسٹ ڈیلیڈ کا بٹن دماؤں گا تو وہ ڈیلیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں کیا چاہتا ہوں اس والے کو پورے کو میں کاپی کروں نیچے اب میں نے کیا کیا یہ دوسری بار کاپی کرنا چاہتا ہوں یہ تیسری بار کonomy کرنا چاہتا ہوں کنٹرول وی کے ساتھ پیس اسی طریقے سے میں اس کو کپی کرنا چاہتا ہوں نیچے دو بار میں نے اس پورے کو سلیک کیا رائٹ کلک کپی میں یہاں پر آؤں گا اس کو میں نے کیا کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ہی پیراغراف کو تین بار کپی کر دیا اس والے پیراغراف کو تین بار اور اسی طریقے سے میں نے اس والے پیراغراف کو بھی تین بار استعمال کر لیا ٹھیک ہے تو دوستو اب جو آپ لوگ کا پروجیکٹ ہے آپ لوگ نے آج کی کلاس میں کیا سیکھا آپ لوگ نے سب سے پہلے سیکھا کہ کسی بھی چیز کو کٹ کیسے کرنا ہے کٹ سمراد رائٹ کلک کر کے اس پورے کو سلیک کر کے کنٹرول ایکس کا بٹن یا مرہ رہا ہے ماؤس کی رائٹ کلک کر کے کٹ کا بٹن یا کنٹرول ایکس کا بٹن یا ہوم ٹیپ سے آ کر کٹ کسی بھی ٹیکس کو آپ نے ایم ایس ورڈ میں کٹ کیسے کرنا ہے کسی بھی ٹیکس کو آپ نے ایم ایس ورڈ میں کپی کیسے کرنا ہے اور کسی بھی ٹیکس کو آپ نے ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کیسے کرنا ہے میں اس پورے کی کپی لینے چاہتا ہوں یہاں پہ دکھا کنٹرول اے کا بڑھنگ بایا کنٹرول سی کا بڑھنگ بایا یہاں پہ لے کر کنٹرول بھی کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہی ٹیکس دو بار آگیا آپ کے پاس ایک اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکس آپ کے پاس کتنی بار آگیا ہے دو بار تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگ جب تک ایم ایس ورڈ کی بیسک بیسک چیزوں کو نہیں سیکھیں گے آپ لوگوں کو آگے سمجھ آنا مشکل ہوگا کیونکہ آگے ہم سلو سلو ایم ایس ورڈ کو ایک ہائی لیول پر لے جائیں گے تو دوستو اب آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک پیراغراف لکھنا ہے اپنے پاس ایک سے دو پیراغراف سب سے پہلے چیز آپ نے مجھے ایک پیراغراف کو دو سے تین بار کاپی کر کے دکھانا ہے پھر ایک سے دو بار آپ نے کٹ کا آپشن یوز کرنا ہے ٹھیک ہے فوق دمپل پہلے یہ یہاں تھا اب آپ نے اس کو یہاں پر پیس کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ ہے وہ صرف سمپل آج کہتنا ہے کہ کٹ کاپی اور پیس کے آپشن کو آپ لوگوں نے مجھے ایم ایس ورڈ کی فائل میں استعمال کرنا ہے کسی بھی پیراغراف کے اوپر تو بیچ میں آپ مجید آپ نے کہا کرنا ہے کوئی بھی پیراغراف لیلے دو سے تین اس کو آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے کلر کے ذریعے سے اگر آپ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے میں نے کلر دیا ہوا ہے کسی پیراغراف کو آدھے سے آپ لوگوں نے کیا چیز کر دینی ہے تھوڑ سا ہائلائٹ کر دینی ہے کہ اتنا سے اتنا ٹیکس کو آپ کسی بھی کلر سے ہائلائٹ کریں ٹھیک ہے اچھا تو دوستو اب ہم لوگوں نے سیکھا کٹ کاپی اور پیس کا آپشن اس پہ آپ مجھے کٹ کوپی اینڈ پیسک آپشن کو استعمال کر کے دکھائیں گے تو دوستو آج کے لیے ہماری کلاس یہی پر اختتام ہوتی ہے اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ